سلامتی ہے میں اور مولانا میں میں محمد ویسربانی اس وقت انجینر محمد علی مرزا کے ساتھ ہوں آپ کہہ رہے تھے اور آپ سن رہے تھے اور گفتگو اب یہاں تک پہنچی ہے ظاہرہ انجینر محمد علی مرزا اپنے علمی انکشافات کرتے رہتے ہیں مختلف انداز سے ہو سکتا ہے آپ کو ان کے انداز سے یا پھر گفتار سے یا پھر رویے سے یا پھر لہجے سے اختلاف ہو مگر کچھ دلائل وہ دیتے ہیں اس پہ آپ کے کیا تفسر آئے یہ جاننے کے لیے مزید آج علمی گفتگو ہوگی اور آج پروگرام میں میں خوش آمدیت کرنا چاہتا ہوں میں اور مولانا میں مہمان ہے انجینر محمد علی مرزا صاحب سلام علیکم ورحمت اللہ جی وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ولا حول ولا قوت الا باللہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد ویس بھئی جیلم اکیڈمی میں آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں اور خوشی کی بات ہے کہ آپ نے ہماری دعوت قبول کی اور آپ یہاں جزا کر لو خیرہ میں انجینر سب سب سے پہلے موٹا موٹا سیدھا سوال آپ کے لہجے میں آپ سے پوچھنا ہوں اس پروگرام کے بعد جو میں نے مفتی حنیب کرشی صاحب کے ساتھ کیا اور اس میں آپ دیکھ رہے تھے کہ میں نے بڑے انداز سے یہ بتایا کہ علمی گفتگو کرتے ہیں کتابوں کا حوالے دیتے ہیں تو اس پر اعتراض کیا ہے تو جو موٹے موٹے اعتراض دنیا بھر سے میرے پاس آئے وہ یہ کہ رویہ آپ کا ایسا کیوں ہیں آپ غستاخی کرتے ہیں آپ لوگوں کو چھیڑتے ہیں اور ان کے صوفیہ بزرگ اولیاء کے بارے میں جو زمان آپ استعمال کرتے ہیں ناقابل برداشت ہوتی ہے کسی نے نہیں کیا ہے اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ یہ جانتے ہوئے کہ ان کی بڑی فالوئنگ ہے جیسے آپ کہتے ہیں ویوز جس کے زیادہ ہیں سبسکرائبر زیادہ ہیں تو ان کے سبسکرائبر ریل میں زیادہ ہیں پھر بھی آپ خیال نہیں کرتے ہیں اور آپ لطار دیتے ہیں کیوں کوئی لٹاڑتے نہیں ہیں ہم بالکل علمی گفتگو کرتے ہیں ہمیں بتائیں کیا ہم نے کسی بزرگ کا نام کبھی بگاڑ کے لیا کوئی ثابت تو کریں اگر مشرقین عرب حضرت ابو طالب کو آ کے یہ شکایت کریں کہ تمہارا بھتیجہ ہمارے بتوں کو گالیاں دیتا ہے تو یہ ان کا سوچنے کا انداز ہے نبی علیہ السلام نے کبھی گالی تو نہیں دی آپ تو صرف یہ کہتے تھے کہ اللہ سے ہوتا ہے اور بتوں سے کچھ نہیں ہوتا تو میں جتنی باتیں کر رہا ہوں یہ ان کا کہنا ہے نا مجھے بتائیں آج تک کوئی پلینٹ ارتھ پہ نون بریلوی ایسا ہے جو آمزہ بریلوی کو عالی حضرت کہتا ہو سوائے میرے میں عشب علی تھانوی صاحب کو پورا بولتا ہوں مولانا عشب علی تھانوی صاحب علی بن عثمان حجویری صاحب صاحب یہ وہ لفظ ہے جو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریفرنس سے استعمال کیا ہے اس سے زیادہ میں کسی کو کیا ہونر دے سکتا ہوں یہ کہنا کہ میرا رویہ سکتا ہے تو یہ وہ لوگ مجھ سے بات کر رہے ہیں جو دوسرے فرقوں کو کافر سمجھتے ہیں گستاخر رسول کہتے ہیں مشرق کہتے ہیں ہر وہ گالی میں تو ساروں کو مسلمان سمجھتا ہوں سب کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا قائل ہوں سب کو چندے دیتا ہوں جو ان کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے میں نے تو کوئی کتاب حسام الحرمین لکھ کر اور دیوبند کو واجب القتل اور مرتد قرار نہیں دیا میں نے المحند لکھ کر بریلیویوں کو شیطانی لشکر تو ڈیکلیئر نہیں کیا یہ تو ان کے بزرگ کرتے رہے ہیں میں تو ان سب کے نام احترام سے لیتا ہوں میں ان کے نظریات سے اختلاف کرتا ہوں یہ کہتے ہیں نا زبان سخت ہے وہ زبان نہیں سخت وہ زبان اتنی علمی ہے کہ ان کی پبلک ان کے گاٹے فٹ ہوگی ہے کہ انجینئر صاحب تمہاری ایک ایک بات کا جواب دے رہے ہیں اور جو گستاخانہ عبارتیں تمہاری کتابوں سے نکل رہی ہیں انہی عبارتوں سے کم درجے کی جو عبارتیں تھی ان پہ تم نے دوسرے مقادب فکر کو نیزے کی نوک پہ رکھا باتا کل تک اشبیتھانوی رسول اللہ کفر و شرک تھا آج چشتی رسول اللہ نکلے تو تم کہہ رہے ہو کہ یہ بارفت کی بات ہے کبھی کہہ رہے ہو کتابیں چینج ہو گئی ہیں ایک جگہ رکھو تو صحیح یہی مفتی عنیف قریشی صاحب جب مناظرہ کر رہے تھے اس وقت نہیں تھا ان کو پتا کہ یہ اندراج بعد میں کسی نے کر دیا یہ الہا کی عبارتیں ہیں آج میرے دنیا میں چھوڑے جانے کے بعد ان کو یہ خیال آگیا ہے کہ یہ عبارتیں بعد میں کسی نے داخل کر دی ہیں اس وقت تو یہ defend کرتے تھے اور اس میں بھی آپ کی پوڈکاسٹ کے انڈ پہ بھی جا کے انہوں نے defend کیا ہے چیزوں کو اور جو جو انہوں نے lame excuses رکھے ہیں وہ ہمیشہ سے ان کے یہی ہیں وہ جو تین بڑی بڑے دلائل ہیں میں نے ان کا ایک ایک کر کے جواب دیا اگر آپ نے وہ نوٹ کیے میں آپ مجھ سے پوچھ لیں گے تو میں اس پہ ریپٹل کرلوں گا اور پہلے ہی مقدمہ یہ ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ آپ سب کو مسلمان مانتے ہیں بار لکھا ہوئے آپ کسی کی بھی تخفیر کے قائل نہیں ہیں جیسے اس کو رد کرتے ہیں آپ یعنی آپ مفتی حنیف قریشی کو مسلمان مانتے ہیں برلوی حضرات جتنے بھی ہیں اسی طرح اگر پیشے چلے جائیں تو آپ حوجہ مہیندین چشتی رحمت اللہ علیہ کو بھی مسلمان جی جی بلکل کیوں نہیں تو پھر کسی مسلمان پہ یہ الزام لگانا کہ وہ اپنا کلمہ پڑھوا رہا ہے کیا کوئی مسلمان کبھی اللہ کے رسول کے علاوہ اپنا کلمہ پڑھوا سکتے اور پھر وہ مسلمان بھی رہے یہ الزام خود ان کے ماننے والوں نے لگوایا ہے یہ کتابیں چھاپ رہے تھے اسے معرفت کی بات کہہ کے ڈیفینڈ کیا کرتے تھے یہ جو گستہانہ عبارتیں ہیں ان کے ماننے والوں نے یہ تو آن کیا ہے اگر یہ آج آن کرنا چھوڑ دیں اور ساتھ یہ بھی مانے کہ انجینئر صاحب نے ہمیں بتایا ہے اس سے پہلے ہم اسے آن کرتے تھے اور پچھلے آل موسٹ آٹھ سو سال سے ہم سے یہ مس ہینڈلنگ ہوئی سکس تھرٹی تھری ہجری میں فوت ہوئے ہیں مہینودین چشتی آج چودہ سو پنتالیس ہجری چل رہا ہے تو آٹھ سو سال تک کسی نے ان کو نہیں یہ بتایا کہ یہ لکھا ہوا تھا یہ زیادہ زیادہ کوئی چیز لے کے آتے ہیں تو آمزہ بریلوی صاحب سے لے کے آتے ہیں کہ انہوں نے فتاوہ رزویہ میں لکھا ہے کہ جو چشت کے بزرگ ہیں ان کی جو کتابیں ہیں وہ قابل اعتبار نہیں ہیں لیکن ہم جس کتاب سے حوالہ دے رہے ہیں وہ کتاب سبہ سنابل ہے اس کتاب کی تعریف فتاوہ رزویہ میں آلہ حضرت نے خود کی ہے اور ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کتاب رسول اللہ کی برگاہ میں مقبول ہے اگر آلہ حضرت نے ایسی کتاب کو رسول اللہ کی برگاہ میں مقبول کہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہے تو دو ہی پوسیبلٹیز بنتی ہیں سینٹیفیکلی نمبر ون آلہ حضرت اگنورینٹ تھے انہیں پتا ہی نہیں تھا اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہے یہ بھی مان لیں تب بھی ہماری جیت ہے کیونکہ وہ تو غوث وقت تھے ان کی بزرگی تو ہوگی فارغ یہ تو کہتے ہیں دلوں کے حال بزرگ جانتے ہیں دوسرا انہیں پتا تھا اور جان بوجھ کے انہوں نے چھپایا پھر بھی فارغ تو یہ فیصلہ کر رہے ہیں انہوں نے کہاں کھڑے ہونا ہے تو آلہ حضرت اس میں مجرم ہیں کیونکہ سبہ سنابل کی انہوں نے تعریف کی ہے اور الٹا اس کو رسول اللہ کی طرح منصوب کر دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کتاب جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور آلہ حضرت کے زمانے کی چھپی ہوئی فارسی زبان کی سبہ سنابل ان کی کوپیز بھی ہم نے لگائی ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آلہ حضرت کوئی پانٹ سو سال پہلے آئے ہیں ان کو تو سو سال ہوئے ہیں فوت ہوئے ہیں نائنٹین ٹونٹی ون میں ان کی ڈیت ہوئی ہے آج چل رہا ہے اگست دوہزار تئیس بمشکل ایک سو دو سال ہوئے جس بندے کو فوت ہوئے اس کے زمانے کی چھپی ہوئی سبہ سنابل بھی موجود ہے ہش بہشت کی فائد السالکین جو اس کا رسالہ ہے وہ بھی موجود ہے کتابیں کوئی نہیں بدلیں ان کی تو سیائی بھی خوشکنی ہوئی ہے ایسا ہی ہے ہی جنرل صاحب بات تو یہی ہے کہ ان کتابوں کو ڈیفینڈ بھی کیا جارہا ہے مگر انہوں نے کچھ زاویے دی ہیں مطلب انیف قریشی صاحب نے کہا کہ ایک فرضی سیچویشن یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی زبان پہ اللہ بولتا ہے یعنی وہ اپنی نمائندگی نہیں کر رہے مثلا ایک واقعہ ہے حضرت علی کرم اللہ بچو کا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے غصہ مجھ پہ غالب نہیں ہے میں اللہ کی راہ میں لڑا تو چھوٹنے کی کوشش کی میں نے اس کو صبر کے ساتھ دیا تو یہاں پہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ اولیاء اللہ کی زبان پہ اللہ کلام فرما رہا ہے اور وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کا ردبہ بڑا ہے اور اللہ کے رسول اس کی مخلوق ہے یعنی وہ اپنی بڑائی اور کبریائی نہیں بتا رہے تو کیا اس کو ایکسپٹیبل سمجھا جائے یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ مولا علیہ السلام جب وہ غصے کی حالت میں اس کافر کے پیٹ سے اترے تو انہوں نے کیا کہا سبحانی ما اعظم شعنی میں پاک ہوں دیکھو میری شان کتنی بلند ہے یا مولا علیہ السلام نے یہ کہا کہ لیوائی آعظم من لیوائی محمد میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا یہ مولا علی کے زمانے میں ہوتے نا تو جو خوارج کے ساتھ جنگ نہروان ہوئی ہے نا تو جنگ نہروان کا پار ٹو جو ہے ان کے ساتھ ہو رہا ہوتا یعنی کس بات کو کہاں جا کے جوڑتے ہیں اب مجھے یہ بتائیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کے مو سے بولتا تھا کیا کسی پیغمبر کے بارے میں کسی مسلمان کا یہ عقید ہے کہ اس کے مو سے اللہ بولتا ہے قرآن میں ہے یہ نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے یہ وہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں وحی فرماتا ہے نبی الاسلام نے اپنے بارے میں کبھی کلیم نہیں کیا کہ میرے مو سے اللہ بولتا ہے خالق اور مخلوق کا فرق تو رہے گا ان کے پاس زیادہ زیادہ کوئی مثال ملتی تھی نا تو وہ کہتے ہیں درخت میں سے آواز آگئی اچھا اسی طریقے سے جبلے تور کے اوپر جبلے تور کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی لئی سکا مثلی شیح اللہ کی مثل کوئی شاہ نہیں ہے کیا ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ درخت میں حلول کر گیا تھا کبھی بھی نہیں یہ کہیں گے یا اس پہاڑ کے اندر اللہ تعالیٰ حلول فرما گئے وہ کہیں گے کہ یہ ساری متشابہات ہیں ان کی ہم تفصیلات میں نہیں پڑتے جب تم اس طرح کی چیزوں کی تفصیلات میں نہیں پڑتے تو پیغمبروں کے اوپر جھوٹ کیوں مانتے ہو کہ ان کے موہ سے اللہ ویسے بولا تو کل کو آپ یہ کہو گے کہ پیغمبروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی جس طرح کے جبلے تور کے ذریعے تجلی فرمائی تو بتاؤ کیا نبیل اسلام کے ذریعے کوئی اس طرح کی تجلی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی یہ رسول اللہ کے پر جھوٹ باندھ رہے ہیں اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہیں مولا علیہ السلام کہتے ہیں میں نے خود نبیل اسلام سے ہی بات سنی تھی کہ میری طرف بات منصوب کرنا کوئی عام بات نہیں ہے جس نے میری طرف جھوٹ منصوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لیا یعنی کہ وہ اسلام سے گیا جی اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ کی طرف وہ بات منصوب کی ہے جو نبیل اسلام نے اپنے بارے میں کی نہیں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نبیل اسلام کے موہ سے کہاں بول رہا دوسری بات اچھا یہاں پر رکھیں آپ کے اپنے دلائل میں آپ پہلے کہہ چکے ہیں کہ آپ کسی کی تخفیر کے قائل نہیں ہیں اس سے تو آپ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں جی وہ مفتی نیف قریشی صاحب نے خود کہا ہے کہ ہمارے سامنے ہوتے ہم ان سے پوچھتے اگر وہ اقرار کرتے تو ہم فتوہ دے دیتے تو مفتی صاحب ہم بھی ہوتوہ دے رہے ہیں اس پہ ہمارا اتفاق ہے آپ کی پاڈکاسٹ میں وہ کہہ چکے ہیں جی میں نے یہ بات کی ہے کہ وہ اب بندہ دنیا سے چلا گیا آج ہم اس کی بارتوں میں بات کر رہے ہیں ہم بزرگوں کو بینفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہیں میں نے کہا ایک ٹن اس نے ذان رکھا ہے کہ یہ مہین الدین چشتی نے نہیں کلوایا ہوگا اگر انہ نے کلوایا ہے تو واقعی وہ کافر تھے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور خود یہ حنیف قریشی صاحب نے بھی کہا کہ اگر وہ ہمارے سامنے ہوتے ہم ان سے پوچھتے اگر وہ نہ مانتے تو ہم فتوہ دیتے تو مفتی صاحب مان چکے یہ میرا مقدمہ انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ فتوہ دیتے بعد میں انہوں نے یہ تعبیلات کیے وہ باد کی چیز ہے وہ مان چکے ہیں یہ کلماتِ کفر ہیں اگر وہ اڑیں گے تو ہم ان کے پر فتوہ دیں گے اچھا اب آجیں مجھے یہ بتائیے اللہ کے لئے چلے گی نبی الاسلام کے ریفرنس سے اگر کوئی دیوانگی کی بات کرو گے تو ہم کفر کا فتوہ دیں گے تو مجھے بتائیں سبحانی ما اعظم شعنی یہ تو اللہ کے بارے میں ہو گیا ہمارے نزدیک تو یہ بھی کفر ہے لیکن یہ لوائی آظم من لوائی محمد جو بائزید بستامی کی طرف منصوب ہے ایک ٹن حسن زن رکھ لیتے ہیں یہ تو رسول اللہ کی انہوں نے شفاعت کے اس عقیدے کے اوپر ڈاکہ مارا ہے اور انہوں نے کہا کہ محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور ساتھ الفاظ ہے میں قسمیاں کہتا ہوں یہ بات اس کی تعبیل فرید الدین اتار نے بھی کی اس نے کہا کہ ان کے مو سے اللہ بول رہا تھا انہوں نے بھی کہا کہ اللہ بول رہا تھا ہم یہ کہتے ہیں ٹیکنیکلی آپ کا یہ جواب اس لیے غلط ہے کہ کیا قیامت کے دن دو جھنڈے ہوں گے ایک اللہ کا ہوگا اور ایک اس کے رسول کا ہوگا آپ شانِ علوہیت اور شانِ رسالت کا مقابلہ کروا رہے ہیں ہم تو عیسیٰ ابنہ مریم کے لیے بھی جھنڈہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آڈے بابید شہر ہی کوئی نہیں ٹھیک ہے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں جو لباو الحمد ہے اس کے پیلل میں اللہ تعالیٰ نے کوئی اور جھنڈہ رکھا ہے وہی اللہ کا جھنڈہ ہے ہم بتاتے ہیں یہ کون سے جھنڈے ہیں اگر ہیں یہ تو وہ بخاری مسلم میں آئے کہ قیامت والے دن ہر غادر اور خائن کے لیے مدانِ محشر میں ایک جھنڈہ گاڑا جائے گا کہ یہ ہے غادر اس نے خیانت کی تھی اور مدانِ محشر کے سامنے پیش کیا جائے گا لوگوں کو کہ یہ خائن تھے میں سمجھتا ہوں اگر انہوں نے اپنے بزرگوں کو بچانا ہے تو بچانا ہے اگر یہ کہیں گے ان کے بزرگوں نے یہ باتیں کی ہیں کہتا ہوں کہ ان لوگوں نے عزتیں اویل کی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر چندے بٹورے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول عجز و جلہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اوپر سوارییں سوار کی انہوں نے مکہ اور مدینہ کے نام کے اوپر لیکن پھینکی بغدار شریف میں اجمعہ شریف میں دیوبان شریف اور بریلی شریف میں غداری کی ہے انہوں نے بلکل غداری کی ہے دیکھیں نا اس لیے اللہ تعالی نے صدا بہت بڑی دیا ہے میری شکل میں کہ میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں تیرے سارے بابیں شاہی کوئی نہیں اگر وہ نبی کے مقابلے پر آ جائے چونکہ یہ لا لا کے کھڑا کر رہے ہیں تو ہم کٹ کٹ کے پیچھے پھینگیں گے علمی طور پر ایک چیز مسنگ ہے اور عوام بھی یہ کہہ رہی ہے مثلا پیر مہر علی شاہ صاحب پردگار کڑڑو رحمتیں فرمائے ان کے اوپر مناظرہ کرتے تھے میدان میں آجاتے تھے قادیانیوں کی خلاف بھی اور پھر تاریخ ہے اولیاء اللہ کی آپ پہ اتراز یہ ہے کہ آپ مناظرے سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں آپ کہتے ہیں ویڈیو تک محدود رہا ہوں سامنے نہیں بیٹھ سکتے مطلب مفتی تاریخ مسعود صاحب کا واقعہ ہوا پھر مفتی حنیف کرشی صاحب کا یہی اصرار ہے کہ آمنے سامنے بیٹھیں ہم آپ کا احترام کریں گے آپ کی حفاظت بھی کریں گے پھر مسئلہ کیا ہے مفتی تاریخ مسعود صاحب کا جو معاملہ ہے وہ الگ سے ہے اس کی پر میں ویڈیو ریکارڈ کر بات چکا ہوں وہ چیز ہی کچھ اور تھی اور ابھی بھی کسی کو شوق ہے وہ آج ہے پیر میر علی شاہ صاحب جب نکلے تھے غلام احمد قادیانی دجال کے مقابلے پر تو انہوں نے کوئی چھوٹو تو لانچ نہیں کیا خود آئے تھے نا تو لگائیں گے اپنے بڑوں کو ہوا نکالیں بڑے ہم تو کہہ رہے ہیں اور یہ ان کی خواہش پہ میں نے کبھی رائے فرار نہیں کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت صرف مولانا فرد الرمان صاحب کے ہاتھ کے اوپر پانچ لاک علماء کی بیعت ہے میں انہوں میں سے کسی عالم کے ساتھ بات کرتا ہوں پانچ لاک اور آئیں گے پانچ لاک آئیں گے میرے پاس تو عمر نو بھی ہو ختم نہیں ہوگا تو ڈریکٹ فائنل کلاؤ مجھے تمہارے عقیدے کے اوپر برا وقت آیا تو بڑا لانچ کرو نا ہمارے صحابہ اکرام پہ جب برا وقت آیا غزوہ حنین میں بخاری مسلم میں آیا صرف اسی بندے نبی الاسلام کے ساتھ رہ گئے تو آپ اکیلے آگے بڑے تو یہ بھی نکالیں نا میں ہوں مفتی مریب الرحمن اس میں کوئی شک نہیں میں ہوں مریلویوں کا امام میں ہوں مفتی تقی عثمانی اس میں کوئی شک نہیں دیوبندیوں کا امام اور یہ ان کی خواہش پہ مجھے کوئی خواہش نہیں ہے چونکہ یہ کہتے ہیں کہ حاکمہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ انجینئر سامنے نہیں بیٹھتا اس کے پیچھے ریزن یہ نہیں کہ میں بیٹھنا نہیں چاہتا میں کہتا ہوں بڑا لانچ کرو بڑے کو بٹھاؤ اور بڑا بیٹھے مسئلہ ختم ہو جائے گا لائیو بیٹھتے ہیں آپ بے شک اس میں اینکر بن جائے ہیں ویڈیو ریکارڈ کروائیں مجھے تو کوئی اتراز نہیں آئیں آپ ہم سے گستخانہ عبارتوں پر بات کریں عقید ختمہ نبوت کے اوپر بات کریں عقید توحید کے اوپر بات کریں ہم اسی طریقے سے اپنے علمی دلائل رکھیں گے لیکن چھوٹوں کے ساتھ اگر بیٹھیں گے تو چھوٹوں کی تو پارٹی ہیں اس لئے مفتی عنیف قریشی صاحب تو ایک چھوٹی بریلویت کی ایک پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں جو ڈومینٹ پارٹی ہے وہ تو اشرف جلالی یا الیاس قادری پارٹی ہے وہ تو ایک دوسرے کو ناسبی اور آفزی کہتے ہیں یہاں پہ بھی اگر مشترکہ کوئی بڑی شخصیت اور مفتی عثمانی صاحب ہے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مفتی عثمانی صاحب کی یا تکی عثمانی صاحب کی یا الیدیس کے ساجد میر کی سپیکنگ پاور نہیں ہے تو میں پہلے تو ان سے پوچھوں گا کہ اگر ان کے پاس علم اور سپیکنگ پاور نہیں ہے تو انہیں ایڈ کیوں اپنا بنایا ہے بلکل اتارو ان کو امارت سے لاؤ چھوٹو کو بڑا بناو میں بیٹھ جاؤں گا آج اپنا چھوٹو لانچ کر کے اسے بڑا بناو اپنا اور کوئی اس سب سے بڑا مارا ہے اور مفتی منیب صاحب ویڈیو میں آکے کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے میں دسبردار ہوتا ہوں میں نے اب یہ بڑا لانچ کر دی اپنے فرقے کے لیے میں تیار ہوں بیٹھنے کے لیے جس کے بعد سپیکنگ پاور ہے اگر دیوبندی سمجھتے ہیں لہذا گھنمن صاحب بیٹھ سکتے ہیں لے ہیں ان کو تارم حصول صاحب کے بارے میں تو ان کے علماء کہتے ہیں ان کے اندر اس طرح کی گٹس نہیں کہ اختلافی موضوعات پر بات کر سکیں اس وقت بھی ان کو علماء نے منا کیا تھا کہ آپ وہاں آنا جائیں تو میں نے علمی جواب دیا ان کے یہاں آنے کے بعد جو میں نے ریبرٹل کیا ہے الحمدللہ سیکنڈ ہو نہیں ہزاروں دیوبندی ریبرٹ ہو چکے ہیں ہماری لائف سٹوری سیشن چل دیں آپ آ کے خود سن لیں لوگوں کو پتا ہے کہ دلائل کیا ہے تو مجھے بیٹھنے میں کوئی آر نہیں میں کہتا ہوں کہ کس کس کے ساتھ بیٹھوں داریک فانل کھلاو فانل کھلاو اس کی بات ہے کہ یہ مثال دیتے ہیں مجھے دیکھیں چھیڑنے کے لیے یہ کہتے ہیں یہ مرزا ثانی ہے ٹھیک ہے تو تمہارا جو وہ غلامت قادیانی دجال تھا ان کا تھا کیونکہ وہ صوفیاء کے پیٹرن سے تھا ہاں جی ہنفی تھا اس کے ماننے والے بھی کہتے ہیں ہم ہنفی ہیں وہ بغیر رفلی زیان کے نماز پڑھتے ہیں تو جو ہنفی قادیانی تھا غلامت قادیانی دجال اس کے مقابلے پہ انہوں نے بڑا لانچ کیا تھا اہل الدیس نبی سناولہ عمرت سری کو لانچ کیا تھا تو آج اپنے بڑھوں کو نکالیں یہ مجھے برزا ثانی کہہ رہے ہیں تو بڑے نکالیں اور بھئی ان کے وڑوں کو بھی پتا ہے کہ the damage has been done کیونکہ غلامت قادیانی دجال کے ساتھ یہ پورے اس لیے پڑ گئے کہ اس نے تو ایک جھوٹی نبوت کلیم کی تھی اس کے پاس کوئی علمی دلائل نہیں تھے اس کے باوجود ان سے کئی بلنڈر ہوئے اس کو جواب دیتے ہوئے بھی یعنی تحقیق الحق فی کلمت الحق میں پیر میری لشاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ جو ہے نا اس کو تم دلیل نہ بناو وہ ایک معرفت کی بات تھی انہوں نے بھی اس واقعے کو غلط نہیں کہا ہاں انڈورز کی ہے انڈورز نہیں کیا نا انڈورز کی ہے کہ درست ہے وہ واقعہ وہ کہتے ہیں تم اگر پڑھاؤ گے تو کفر ہوگا ہمارا بابا پڑھائے گا تو جائز ہوگا میں آپ کی اس بات سے میں اسی کی تسلسل میں کہہ دوں کہ انجینئر محمد علی مرزی صاحب کئی مرتبہ کہہ چکے اور اکثر حضرات کا کوئی اسی فیصد لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی مناظرے سے رائے فرار اختیار کرتے ہیں تو میں نے یہ بات ان سے پوچھ لی ہے اب ان کا یہ کہنا ہے کہ جی فانل کھلنا چاہتا ہوں اور پیچھے مثال بھی دے دی ہے تو مفتی منیور احمان اگر یہ میرا پیغام سن رہے ہوں تو پھر کیا چیز ہے میں اور ہم سب آپ کی قدر کرتے ہیں آپ نمائندگی فرمائیں اور بڑا بڑا نام لی ہے اور ہندوستان میں تو پھر کیا چیز ہے جو آپ گفتگو نہیں کر رہے ہیں اس کا جواب آپ ضرور دی جائے گا اور اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ فن خطابت کے ماہر نہیں ہیں یا آپ خود بھی زوف میں ہیں کسی بھی حالت میں ہیں آپ کسی اور کوئی نمائندہ بنا دے اور مستند نمائندہ ہوتا ہے اور ویڈیو میں ناؤسمنٹ کر رہے ہیں لکنے والا نہیں وہ پھر ٹویٹس بھی انڈلیٹ ہو جاتی ہیں جب پریشر آتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا ویڈیو میں میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں جناب میں کہتا ہوں جی آج ہی آپ بات کریں میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں اور میں اسے بڑی آفر دے رہا ہوں اگر یہ کہتے ہیں کہ بیٹھنا ہے میں ان کو اپنی سیٹ پر اپنی یہ جو میرے پیچھے والی سیٹ ہے اس پر بٹھاؤں گا تسلی سے ان کی بات سنوں گا میں قدموں میں بیٹھوں گا سرکار نہیں کیوں گستا کی ہوگی نہیں نہیں دیکھیں مجھے بتائیں یہ تو ایک دوسرے کے پر لانتیں بھیجتے ہیں میں تو ان کے نام کیسے حفیظہ اللہ تعالیٰ کہتا ہوں میں نے مفتی حنیف قریشی صاحب کا جب بھی نام لیا حفیظہ اللہ بولا مفتی منیف صاحب کے ساتھ بولا یہی تو بات حیران کرتی کہ اخلاق کا یہ والا زاویہ مجھے بڑا متاثرہ کرتا ہے یہ ان کو توفیق نہیں ہوگی یہ کبھی مجھے حفیظہ اللہ بولے نا اگلا جمعہ نہیں اپنی مسئلہ میں پڑھا سکتے لوگ ان کو میں وہ الفاظ نہیں بولنا چاہتا پھر کہیں گے غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کرنی ہے تو دیکھیں یہ ہمارا حصل ہے ہمارا تو کوئی سٹوڈن بلکہ میرے سٹوڈنٹس جو وی لاؤکس بناتے ہیں وہ بھی ان علماء کے ساتھ حفیظہ اللہ کہتے ہیں وہ ایک ایک عالم کے صاحب مفتی تارک مسئل صاحب جب یہاں پہ جو کچھ کر کے گئے اس کے جواب میں بھی مارے سٹوڈنٹس نے ویڈیوز بنائی نا تو مفتی تارک مسئل حفیظہ اللہ تعالی کا یہ ریکارڈ ہے اچھا یہ بڑا فرق دیکھنے میں آ رہا ہے یعنی مفتی صاحب کے اور انجینر صاحب کے انجینر صاحب کہہ رہے ہیں حفیظہ اللہ اور وہاں کے لوگ استغفرہ لگا رہے ہیں لانت اللہ لگا رہے ہیں میں تو اس بات سے آ رہی ہوں اور برائیت کا اظہار کرتا ہوں یہ ہونا نہیں چاہیے اور یہ اچھا میزا اچھا انجینر محمد علی مرزا اور ان کی شخصیت کے ارد گرد بہت سارے سوالات گھومتے ہیں ابھی کوئی چوتہ آپ پہ قاتلانہ حملہ یعنی کوشش ہوئی ہے اس کی مجھے تھے یہ خبر ملی تو محران تھا اور میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اکثر ایسی ہوئے کہ کوئی نوجوان ہوگا نابالگ ہوگا اٹھارہ سال کی عمر تھی میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ سے ایک طرف آپ حفظ اللہ کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کی جان کی دشمنی بھی ہو رہی ہے یعنی آپ نشانے پہ ہیں چاروں طرف سے تو یہ چیز آپ کو پریشان کرتی ہے کہ یہ جو توازن ہے یہ عدم توازن کا شکار ہو چکا ہے کوئی بھی کسی وقت بھی آپ کے اوپر اپنا دینی فریضہ اتار دے گا پورا کر کے یہ خوفزتہ کرتی ہے دیکھنا یہ ان کے بزروں کی تربیت ہے کہ وہ اس قسم کے لوگ پروڈیوز کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا لانچ کر رہے ہیں پروڈیوز کر رہے ہیں اور ہماری تربیت یہ ہے کہ ہم ہمیشہ پوزیٹیبلی لے گے چھتے ہیں صوفیہ رہا تو کبھی کسی کی قدل کی بات نہیں کہ اولیاء اللہ اور صوفیہ کرام تو محبت کا پیغام دیتے رہے اور یہ بات تو سب کہتے ہیں کاش اس زمانے میں یوٹیوب ہوتا اور ان کی چیزیں کھلتیں تو پھر ہم آپ کو بتا سکتے ہیں مجھے بتائیں گے آج کل جو کسٹوڈین ہے تصوف کے مزارات کے اوپر بیٹھے میں ان کے بارے میں آپ کو کیا آئے دن خبریں نہیں ملتی ہیں پیر اپنے مریدوں کو قتل کروا دیتے ہیں گدی کی خاطر اپنے بھائیوں کو قتل کروا دیتے ہیں یہ سارے معاملات اس وقت بھی ہوتے تھے اس وقت میڈیا نہیں تھا آج انہوں نے پتا کہ لے میں ایکسکیوز رکھا ہے کہ نہیں پہلے والے ٹھیک تھے اول خراب ہو گئے ہیں جن کو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں نا اس زمانے میں بھی اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں اس سے پہلے والے ٹھیک تھے اول خراب ہو گئے ہیں تو ہمارے پاس تو یہ ساری جیسے موجود ہیں یہ سب لوگ خود نہیں تھے قتل کرواتے ہیں حکمرانوں کے ذریعے حکمران مزارات میں بیٹھتے تھے حکمران ان کے بینیفیشری ہوتے تھے یہ ان کے بینیفیشری جس طرح آپ دیکھ لیں یہ جو فرنچ ریولیوشن آئی ہے اس وقت چینشاہ تھا اور نیچے ان کے پادری ہوتے تھے چندے وہ کلیکٹ کرتے تھے کچھ چینشاہ کو دیتے تھے کچھ اپنے پاس رکھتے تھے پھر ایک دن ریونٹ سامنے آیا اور آج آپ دیکھ رہے ہیں ویٹیکن سیٹی بن گیا وہ ہے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ یہاں پہ بھی ویٹیکن سیٹی بنے گا آپ چندے کے کوئی نظام یہاں رکھا نہیں ہے مگر سوال یہ ہے جتنے بھی لوگ ہیں جو آپ کے خلاف ہیں یا ناقد ہیں ان کے پاس تو ایک سسٹم ہے اور وہ نظر بھی آتا ہے آپ کس کے چندے پہ چل رہے ہیں آپ کے سر پہ کس کا ہاتھ ہے آپ کے کاندے پہ کس نے شاباش کہا ہوئے نہیں اس ملک میں تو اس طرح سے کوئی ڈنگی کی چھوٹ پہ نہیں بات کر سکتا تو آپ کے پیچھے بیک سپورٹ کیا ہے بیک سپورٹ اللہ تعالیٰ کی ہے جی الحمدللہ اور یہ کہنا کہ میں چندوں کے بغیر کیسے چل رہا ہوں میرے بھائی میں نے کوئی یہاں پہ کوئی بچے تو نہیں رکھے یا ہوسٹل میں جن کا میں نے خرچہ اٹھانا ہے ہمارے اخراجات اس طرح کے ہے نہیں ہے کہ جس طرح کے اخراجات ان کے ہیں ہم موٹر بھائی یوز کرتے ہیں ہم نے کوئی گاڑیوں میں تو جانا نہیں ہوتا اور جو اتوار ہولے دن لوگ آتے ہیں انہیں ہم سموسہ اور دودھ پتی بس یہ سرم کرتے ہیں کوئی انہیں ہم چار چار پانچ پر ڈشیں تو کھلاتے نہیں ہیں تو اس طرح کے جو معاملات ہیں ہم آپس میں دوست احباب مل کے ان کو منیج کر لیتے ہیں ہمیں کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی جو ہمارے اپنے اکیڈمی کے ممبرز ہیں تو وہ چیزیں میٹ ہو رہی ہیں تو بڑے لیبل کے جو اخراجات ہیں وہ ہمارے ہے ہی نہیں ہے اب ایک کیمرہ لیا ہوا ہے ایک انٹرنیٹ کا کنیکشن لیا ہوا ہے وہ تو کیمرہ ایک دفعہ لے لیا ہے یہ تو نہیں کہ ہر دفعہ ریکارڈنگ کے لیے نیا کیمرہ لینا پڑتا ہے اس کی ایڈیٹنگ ہمارے ایک بھائی کر رہے ہیں وہ فیسبیل اللہ کر رہے ہیں یہ کیمرے کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں یہ فیسبیل اللہ کر رہے ہیں تو یہاں پہ لوگوں نے اپنی ڈیوٹیز بانٹی ہوئی ہیں یہاں پہ جو سیکیورٹی کے اوپر بھی معمور لوگ ہیں ان لوگوں نے بھی اپنی ڈیوٹیز بانٹی ہوئی ہیں فیس بھی اللہ سارے کام کر رہے ہیں لیکن وہاں پہ اب ہر مد میں جتنے لوگ انہوں نے بھرتی کیے میں نا ان کو وہ تنخواہ دیتے ہیں مولا الیاس قادری صاحب کرونا کے دنوں میں خود بتا رہے تھے کہ ساڑھے سینتیس ہزار ہمارے ملازمین ہیں تو بھئی ساڑھے سینتیس ہزار ملازمین ہیں جب ان کی تنخواہ میٹ کریں گے تو عربوں کا بجٹ بنے گا تو اس لیے ان کو لینا بھی پڑتے ہیں تو ہمارا تو یہاں پہ کوئی بھی ملازم نہیں ہے ایون یہ جگہ بھی جو ہے یہ بھی قرائے کے اوپر ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی پرمنٹ یہاں ہم نے کوئی ایک مسجد قائم کر لی ہے اور یہ بھی ایک ایک دن ہفتے میں کھلتی ہے اتوار والے دن اور ریکارڈنگ کے بعد بند ہو جاتی پھر نیکس سنڈے کو کھلتی ہے کسی شخصیت کے پیچھے ہاتھ نہیں ہے جو سپورٹ کرتی ہے کیوں کرے گی مجھے بتائیں آپ اس شخصیت کا یا اس ادارے کا نام لیں میں اس ادارے سے اختلافہ رائے کی اپنی ویڈیو آپ کو دکھا دوں گا تو بتائیں نا اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا میں آلہ کار بنا ہوں تو اسٹیبلشمنٹ کی جو غلط پولیسیز ہیں جو کافی حد تک اب وہ درست کرنے کی طرف نیت کیے ہوئے ہیں اے پولیٹیکل ہونے کی تو میں تو اس وقت ان پر کرتیسزم کرتا تھا جب انہوں نے جہادی تنظیموں کو پالا ہوا تھا دوہزار تیرہ میں میری ویڈیوز ریکارڈ ہیں جس میں میں نان سٹیٹ ایکٹر کے خلاف بولتا ہوں آج اگر وہ خود نان سٹیٹ ایکٹر کے خلاف بولنا شروع ہو گئے ہیں ایف ای ٹی ایف حافظہ اللہ تعالی کی برکت سے تو میں تو حافظہ اللہ اس سے کہوں گا کیونکہ پاکستان میں سکون آیا اس کی برکت سے ورنہ ہمیں تو کوئی اکل نہیں آ رہی تھی کہ ہم نے کوئی اپنے آپ کو درست کرنا ہے یا ضربِ عزب حافظہ اللہ تعالی اور رد الفساد حافظہ اللہ تعالی یہ ساری جو برکات کٹھی ہوئی ہیں تو یہ الحمدللہ اب نیشن اس کے بینیفٹ دیکھ رہی ہے لیکن ان تمام چیزوں سے پہلے میں وہی پالیسی رکھتا تھا جو آج رکھتا ہوں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یا ادارے میری پالیسی پہ آگئے ہیں نہ کہ میں ان کی پالیسی کے اوپر آئے ہوں تو میں اختلافہ رہے تو کرتا ہوں اللہ کے شکر ہے آپ کی تاریخ بتا رہی ہے یعنی یہ تمام باتوں کی زمن میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ پہلے دعوت اسلامی میں بیٹھتے تھے آپ مہاشاکرد بھی رہی ہیں بریلوی تھے جو اس کے بعد آپ اہل حدیث کے عقائد سے بڑے متاثر ہوئے ہیں پھر پرانا عساق صاحب کے ساتھ آپ کی نشستیں رہیں تو جو آپ کی زندگی میں تغیر آتا جا رہا ہے تبدل آتا جا رہا ہے مستقبل کے انجینر محمد علی مرزا کون ہوگا شیعہ نہیں مستقبل تو یہی ہے جو ہم مسلم ہیں اور اس کے پر میں انٹی وینم اور پھکی اور الزامی جواب دیتا ہوں یہ بڑے فخر سے بتاتے تھے سیدنا سلمان فارسی کے بارے میں کہ جی وہ پہلے یہودی تھے پہلے آتش پرست تھے پھر یہودی ہوئے پھر عیسائی ہوئے پھر نبیل اسلام تک پہنچے پھر مسلمان ہوگی نا تو مسلمان کے بعد بندہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو الحمدللہ میں حضرت سلمان فارسی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے سارے فرقے بدل کے اہن پہ مسلمان ہوگی یہ جواب ہے اگر سلمان فارسی اسلام کی حالت میں گئے تو انشاءاللہ ان کا غلام بھی اسلام کی حالت میں دنیا سے جائے گا نہیں درجے پہ نہیں میں انہیں فالوار ہوں ان کا مثالیں تو میں نے ان کی دینی ہے اگر آج میں اپنے نام کے ساتھ مرزا لگاتا ہوں لوگ کہتے ہیں کیوں لگاتے ہوں یہ صحابہ کی سنت ہے ابو ذر غفاری یہ فاری قبیلے کی نسبت ہے ابو بوسیٰ اشعری اشعری قبیلے کی نسبت ہے ابو حریرہ الدوسی یہ قبیلے کی نسبت ہے تو صحابہ اکرام ہی مارے لیے رول موڈل بڑے سارے لوگ آپ کو مرزائی اور قادیانی کہہ رہے تھے آپ نے جس طرح سے رد کیا قادیانیت کا اور جو چیزیں آپ نے تیسس کے صورت میں ویڈیوز کے صورت میں کی ہیں اب ان لوگوں کے تاثرات کہ ہیں وہ کانگ ہیں جناب ہم نے یہ رد ان کی وجہ سے نہیں کیا کرتا تھا وہ دوبارہ سے ریپیٹ کیا اور ساتھ میں نے چشتی رسول اللہ اور اشعری رسول اللہ کا زخم بھی چھیلا اور اسے کینسر بنا دیا جناب بلوں میں گز گئے آپ اور اس کے باوجود اب بھی جو لوگ ہٹ درمی پہ اترے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں قادیانی تو نہیں ہے قادیانی نواز ہے یہ کہہ رہے ہیں اور اس کے لیے وہ مختلف لیم ایکسکیوزز ڈیوائز کرتے ہیں مجھے بتائیں میں کون سا قادیانی اور قادیانی نواز ہوں کہ جسے پاکستان میں اعلانی تبلیغ کرنے کی اجازت ہے قادیانیوں کو یہاں تبلیغ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے اگلے دن یہاں ایف آئی اے نہ پہنچ جائے ایجنسیز نہ پہنچ جائے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قادیانی اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ آپ کی فوج ایجنسیز سارے دارے فیل ہو گئے ہیں اسے روکنے میں تو سرکار آپ کو تو پھر حرام موت مر جانا چاہیے کہ آپ کے ملک کے اندر غلامت قادیانی دجال کسپورٹر نعوذ باللہ وہ اس طرح سریعام جو ہے وہ تبلیغ کرتا پھر رہا ہے تو پہلے تو آپ ان ایجنسیز کے اوپر چاٹ دوڑیں کہ جنہوں نے اجازت دی بھی ہے اس کو تو یہ سارے ان کے جھوٹے اسکیوز تھے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میں نے ان تمام چیزوں کو ہائلائٹ کیا اور میں نے بتایا کہ یہ لوگ ختم نبوت کے نام کے اوپر چندے کھا رہے ہیں ان کی تحریکیں ختم نبوت تحریکیں نہیں ہیں یہ اینٹی قادیانی ہیں ٹی ایل پی بھی اینٹی قادیانی تحریک ہے ختم نبوت تحریک ہوتی نا تو لاہور سے جہاں چشتی رسول اللہ کتاب چھپ رہی ہے اور کشور مجوب جہاں پہ گستاخانہ عبارتیں لکھی ہوئی ہیں اب تک آج تک موجود ہے وہ میں ہائلائٹ کرتا رہتا ہوں ادھر بھی کوئی دھرنا دیتے نہیں دیتے کیونکہ وہ ان کے فرقے کی چیزیں ہیں تو اللہ کے فضل سے ختم نبوت پہ آج تک کسی نے کام ہی نہیں کیا تھا سوائے میرے آج تک صرف اینٹی قادیانی کام ہوا تھا ختم نبوت پہ پہلی دفعہ کام جو ہوا ہے وہ الحمدلہ مارے پلیٹ فارم سے ہوا ہے کہ ہم نے نہ غلام قادیانی دجال کو چھوڑا نہ اشریتھانوی رسول اللہ چشتی رسول اللہ شبلی رسول اللہ اور پتہ نہیں کتنے کتنے رسول اللہ ساتھ لگائیں ایک آپ کے پوڈکاست سے نیا رسول اللہ بھی سامنے آیا صادق رسول اللہ جس پہ آپ نے بھی بڑا پتہ نہیں وہ اظہار آپ کا تاجب کے ساتھ تھا یا داد دینے کے لیے تھا اکثر تاجب کے ساتھ ہی اچھا تاجب کے ساتھ جیسے آپ کی بات سے تو اس میں آپ کو استغفر اللہ پھر پڑھنا چاہیئے تھا تاجب کا اظہار تو اس طریقے سے ہوتا ہے جہاں ظاہر ہے یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے تمام زمانے میں پاکستان میں جو تحریکیں چلیں جو خدمت ہوئی تحفظ ختم نبوت کی جو قوانین پاس ہوئے بٹو صاحب کے زمانے میں ان کی محنت کچھ محنت نہیں محنت ہے اینٹی قادیانی ہے ادھوری محنت ہے اینٹی قادیانی ہے اور میں آپ کے کیمرے کی وساطت سے یہ بالکل اعلانیاں کہہ رہا ہوں اگر یہ آج کے دور میں قادیانی والا ایشو اٹھتا تو چشتی رسول اللہ عشر رسول اللہ پارٹی نے بھی نہیں بچنا تھا میرے آتوں جی جی میں نے ایسا گامہ کھڑا کرنا تھا ظاہرہ اس وقت تو بھئی وہ بھی کیا دن تھے ہم بھی ایک جن تھے آج ہم دیو ہیں جنوں کے بھی پیو ہیں ہاں اللہ کے فضل سے ہم نے تو یہ گامہ کھڑا کرنا تھا کہ کوئی بھی نہیں بچے گا جس جس نے ختم نبوت پر ڈاکہ مارا ہے ٹھیک ہے یہ تو ان کی قسمت اچھی ہے کہ یہ بچ گئے ہیں باقی جو ڈسین ہوا بہت اچھی بات ہے ایک سٹیپ تیہ ہوا لیکن یہ دورا ڈسین تھا اس وقت یہ تیہ ہونا چاہیے تھا اور آپ کو میں بتاؤں اس طرح کی چیزیں شامن رانی صاحب کے سامنے رکھی بھی گئی تھی ہاں انہوں نے کہا تھا کہ بھئی یہ تو دیوبنیوں کی بارتیں ہیں لیکن وہ میرے کوئی جائل تھے چیشتی وصولہ لے آتے ہیں تو ذرا تھوڑا شاہ مندرانی صاحب بھی ذرا آ جاتے ہیں ان کے قابو میں تو ان کی خوش قسمتی کے ہیں اور سمجھ لیں مسلمانوں کی بد قسمتی لیکن الحمدللہ میں نے اس سے بڑا کام کر دیا اللہ کے فضل سے ہماری ویڈیوز کی برکت سے گھر گھر تک جو ہے ختم ربوت کا پیغام پہنچ گیا ہے صرف انٹی قادیانی نہیں آپ نے آنا اور یہاں انٹی قادیانی میں جو یہ پرسیکیوشن کرتے ہیں نا قادیانیوں کی میں اس کے بالکل خلاف جی پرسیکیوشن کا آپ کو رائٹ نہیں آپ علمی طریقے سے ان کے عقائد کی غلطیاں ہائلائٹ کریں تاکہ ان کی نسلیں اسلام میں واپس آئیں اگر آپ کہیں گے انہیں جینے کا حق نہیں ہے انہیں نوکرییں نہیں ملنی چاہیے اور انہیں آپ ماریں گے پیٹیں گے وہ تو الٹا پھر جرمنی میں جا کے بیٹھ گئے ہیں وہاں پولٹیکل اسائلم لے لی ہے انہوں نے اور وہاں سے جا کے پوری دنیا کے اندر اپنی شیطنت پھیلار ہے اس میں میں مجرم علماء کو سمجھتا ہوں انہوں نے ان کے غلط روئی ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے اچھا آپ نے علماء کی بات کی پرسنل ہی آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کو کیا لگتا ہے کیوں آپ کو مفتی تقی عثمانی حافظ اللہ ہوتا کے طرف سے جواب نہیں آتا یا مفتی منیبر رحمان یعنی بڑے اکابر مشایخ آپ کو رسپونڈ نہیں کر رہے آپ کو لفٹ ہی نہیں کر آ رہے تو مجھے کوئی ضرورت نہیں لفٹ کی لفٹ تو میں نے ان کو کروانی ہے دیکھیں مفتی منیبر صاحب سعید رزوی صاحب کو ساتھ بٹھا کے پریس کانفرنس کرتے ہیں جب کی پی میں ملاد کے جلوس پہ عمران خاند صاحب کی گورنمنٹ نے جو کچھ کریک ڈاؤن کیا اور اس ویڈیو کو اب مشکل چودہ ہزار لوگوں نے دیکھا اس سے تین یا چار دن کے بعد میں سنڈے والی اپنی مجلس کے اندر اس ٹاپک کو اٹھاتا ہوں اور چوبیس گھٹے کے اندر سوہ لاکھ لوگ دیکھ لیتے ہیں جو سپیشلی اس کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ویورشپ آپ دیکھ لیں اور میری ویورشپ دیکھ لیں مجھے کیا ضرورت ہے مجھے تو لفٹ لینے کی ضرورت نہیں ان کو لفٹ لینے کی ضرورت ہے ان کی اپنی ویڈیوز کی ویورشپ دیکھ لیں تکیس مانی صاحب کی بھی اور مفتی منیف صاحب کی بھی ہمارے کسی ایک سٹوڈنٹ کے چھوٹے سے چینل کی ویورشپ کبھی وہ مقابلہ نہیں کرتے اچھا جواب اس لیے نہیں دیتے دو وجوہات ہو سکتی ہیں جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ ان باتوں کا جواب کوئی نہیں اور اگر ہم نے جواب دیا اور انجینئر اسے ریبٹل کرے گا تو ہمارے فرقے نے جو آندہ تیس سالوں میں ختم ہونا ہے وہ تین سالوں میں ختم ہو جائے گا آندہ تیس سالوں میں ختم ہونا ہے بلکل انشاءاللہ تعالی دیکھیں علمی موتوں مر چکے ہیں اب کون ہے مجھے بتائیں کوئی بندے مجھے سامنے آگے بتائیں کہ میں آٹھ سے ایک ہفتہ پہلے دیوبندی ہوا آئیں ہمارے لائف سیشنز کے اندر روزانہ سیکڑوں لوگ کیوں میں لگے ہیں کہ ہم نے اپنا فرقہ کیوں چھوڑا یہ بھی ذرا کوئی بتائیں کہ کوئی بندہ فرقہ چھوڑ کے آیا ہے تبلیغی جماعت لاکھوں میں لوگ کو تبلیغی اور دیوبندی کر رہی ہے وہ اس لئے کہ نسلن جو دیوبندی تھے انہیں دیوبندی کر رہی ہے میں کہہ رہا ہوں نیا بندہ لے کے آئے کہ یہ پڑا لکھا نوجوان تھا جو کٹر ایلے دیس تھا اور ہم نے اسے تبلیغی جماعت میں لے آئے ہیں ایک بندہ پروڈیوز کریں گے نہیں کر سکتے آپ اس طرح واپس ہیں جو آپ یہ بات کر رہے تھے علماء والی علماء اس لئے جواب نہیں دیتے انہیں پتا ہے کہ ہمارے فرقے کا بچنا کچھ نہیں ہے لیکن پبلک کو ان کے چھوٹے چھوٹے جو ساتھ کاریندے ہیں وہ یہ کہیں گے نہیں مفتی صاحب کو تو لیول بہت بڑھا ہے اس لئے وہ اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے بھئی اگر اہمیت وہ نہیں دے رہے ہیں تو پوری دنیا کے علماء سارے فرقوں کے مجھے کیوں ٹارگٹ کی ہوئے ہیں صرف میرے علاوہ کوئی بندہ آپ نے دیکھا جس کے خلاف کوئی کلیپ سارے علماء بنا رہے ہو دنیا کی ہر مسین میرے خلاف جمعہ پڑھایا جا رہا ہے تو جب میں تمہارا ڈراؤنا خواب بنا ہوں اور یہ ڈراؤنا خواب ہونے کے باوجود تم کہہ رہے ہوئے کوئی فترہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے سکون کرو آئے دن کہتے ہیں ہم دھرنا دیں گے ہم ایف آئی آر کٹوائیں گے بھئی مسئیبت تو تمہیں پڑھی ہوئی ہے تو تمہارے لیے میں نے آسانی کر دی ہے کہ بڑا لانچ کرو اسے باہر نکالو انہیں پتہ ہے کہ بڑا لانچ ہوا اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہونے جو باقیوں کے ساتھ ہو رہے ہیں دلائل تو اس کے بعد بھی وہی ہے بریلویوں کے پاس کونسی ایسی دلیل ہے جو مجھے نہیں پہلے پتا ہے میں خود بریلوی رہا ہوں تو جواب تو اس نے دے دینا ہے تو پھر ہمارے پاس کوئی لیم ایکسکیوز نہیں دے گا کہ ہاں فلاں بڑا تھا ہمارا وہ اگر آتا مقابلے میں تو ہم ہر آلے تھے وہ انہوں نے اپنے سارے ٹارزن لانچ کیے ہیں وہ ٹارزن سارے ہیں سامنے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے تو مفتی تکی عثمانی صاحب یا مفتی منی برمان صاحب ان لوگوں کے پاس کوئی ایسے دلیل موجود نہیں ہے جو انہوں نے آکے آپ پبلی کو ایسی بتانی ہے کہ یہ اپنے بزرگوں کی گستہانہ بارتوں کا دفاع کر سکیں یا اپنے عقائد کا دفاع کر سکیں ہندوستان میں کسی عالم دین سے زیادہ متاثر ہیں جو آپ کو لگتا ہے اس نے واقعی کام کیا ہے میں کہتا ہوں جنہوں نے بھی کام کیا ہے اور اچھا کام کیا ہے میں ان کی تعریف کرتا ہوں مثلا مثلا آمازہ بریڈوی صاحب بڑا اچھا کام کیا ہے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ دیوبندی گستاخی رسول ہیں یہ بڑا اچھا کام کیا ہے انہوں نے فرنہ ہمیں نہ پتا چلتا اور اس کے جواب میں جو دیوبندیوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ آمازہ بریڈوی اور ان کی جماعت ایک شتانی لشکر ہے جو ہم پر حملہ آور ہوا ہے تو اگر ہمیں یہ نہ بتاتے کہ یہ شتانی لشکر ہے تو مجھے کیسے پتا چلتا اب اس کو آپ ٹانٹ سمجھ رہے ہوں گے اگر ٹانٹ سمجھ رہے ہیں تو سب سے پہلے لانت بھیجے ان کے اوپر جنہوں نے یہ کام کی ہیں اگر آپ ان پر لانتیں نہیں بھیج رہے تو میری بات کو ٹانٹ نہ لے پھر پوزیٹیو لے ایک ٹکن میں آپ کو دو مزے تو میں نہیں کرنے دوں گا میں ایک مزہ بھی نہیں کرنے دوں گا ایک طرف کھڑے ہو نا اگر آپ کہتے ہیں انہوں نے اچھا کام کیا ہے تو میں اچھی تحریف کروں اگر آپ کہنے برا کام کیا ہے تو آپ نے میرا مقدمہ مان لیا کہاں جائیں گے تو جس نے جو جو اچھا کام کیا ہے بہت اچھی بات ہے کہ وہ اس کے ذریعے ایک سٹیپ انہوں نے تیع کروایا اب آجے آپ اگر یہ بنیاد آپ نے بنانی ہے تو سب سے اچھا کام کیا ہے اس گورے نے جس نے پرنٹنگ پریس برایا ہے ورنہ صدیوں سے ہمارے بزرگان دین صرف نگاہیں مار کے لوگوں کو جلایا کرتے تھے آجے تک پرنٹنگ پریس بنا کے کسی نے نگاہ مار کے قرآن پاک کے ایک لاکھ نسخے تیار نہیں کیے وہ گورے سے ہمیں پرنٹنگ پریس لینا پڑا ہے انہوں نے ہی پرنٹ کیا ہے یہ تو صرف جلا کے راکھ کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے تو اگر خدمت کیے تو انٹرنیٹ کی خدمت ہے یوٹیوب کی خدمت ہے ویڈیو کیمرے کی خدمت ہے معذرت کے ساتھ اس میں کسی اجمیشری والوں کا کوئی کیمرہ نہیں کسی بغداشی والوں نے کوئی انٹرنیٹ کنیکشن نہیں دیا یہ سب کچھ گوروں نے کیا ہے تو سلام ہے ان کو اگر آپ کہتے ہیں دین کی خدمت تو سب سے پہلے سلام ہے گوروں کو جن کی وجہ سے آج پوری دنیا کے اندر ہماری آواز سونی جا رہی ہے اس کے بعد یہ کہیں گے ہمارے بزرگوں نے کلمہ پڑھایا ہم کہتے ہیں بالکل اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے گا لیکن اس کی بنیاد پہ ہم ان کے غلط نظریات لے لیں تو یہ نہیں ہوگا کیوں کہ ڈاکٹر زاکر نائک نے بھی تو سیکڑوں ہندووں کو کلمہ پڑھایا تو سلطان الہند ڈاکٹر زاکر نائک کیوں نہیں ہے اس کو تو مفتی حنیف قریشی صاحب کہتے ہیں زاکر نالائک اور ایک اور بریلویوں کا مفتی کہتا ہے ذکر نالائک ذکر کہتے ہیں مرد کی شرمگاہ کو یہ نام اس طرح سے لیتے ہیں تو میں نے تو آج تک مہین الدین چشتی یا علی بن عثمان حجویری یا بائزید بستامی ان کے ناموں کے ساتھ اس طرح کا بگاڑ والا کی ہے کام بتائیں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے جو امام حسین اور یزید کے حوالے سے بات کری تو اس کو انڈروز کرتے ہیں میں تو سب سے پہلے میں نے تو اس کا علمی رد کیا تھا دوہزار دس کے اندر اسی کے بعد تو اہل حدیث میرے خلاف ہوئے تھے اور میں نے تو پھر یزید کے باوجدات کے بھی سارے کے سارے جو کارنامے تھے بخاری مسلم میں وہ بیان کی ہیں میں تو اس چیز کو انڈورز نہیں کرتا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ڈاکٹر زاکر نائک نے یزید والا جو مسئلہ مس ہینڈل کیا اس سے بڑا مس ہینڈنگ والا معاملہ ختم نبوت کا ہے چشتی رسول اللہ اور اچھلی رسول اللہ اس کا جو ویٹیج ہے گندگی کا وہ زیادہ ہے اس سے تو اس لئے میں اس کے اوپر زیادہ ایمفیسائز کرتا ہوں اور زیادہ اور اس کے اوپر بھی کرتا ہوں ڈاکٹر زاکر نائک کے خلاف جتنی ویڈیوز ہیں علمی یا وہ میری ہیں یا اکہ دکہ ویڈیو ڈاکٹر تیل قادری کی ہے یا ہمارے مولانا ساگ صاحب کی ایک ویڈیو ہے باقی ایک پوری سیریل اس حوالے سے وہ صرف میں نہیں ریکارڈ کروائی چیک اچھا میں نے جس اب آپ سے بڑی تفصیلی گفتگو کی اور آخری سوال ہے میں نے آپ سے پوچھا کہ وہ لوگ کیوں نہیں آتے آپ نے بتایا مجھے لگتا ہے یہ وجوہات ہیں ظاہر ہے میں نے آپ کی ویڈیوز ان کو بھی دکھائیں لنکس بھی بھیجے اور یہ ساری بات اب میں ان کا کوئی جواب بھی لے کر آئے ہوں جے جے اور ان کا یہ کہنا ہے اور مجھے لگتا ہے بڑا کوئی اقلی مطالبہ ہے ان کا وہی کہتے ہیں کہ مثلا شاہدہ فریدی ہے یہ کوئی اچھا کرکٹ کا پلیئر ہے اس کو کوئی گلی کا بچہ کہا ہے کہ جی میرے ساتھ کرکٹ کھیلو میں چیلنج کر رہا ہوں تو میں بال کرواؤں گا تو وہ اس سے پوچھتے ہیں جی آپ کی ہسٹری کیا ہے آپ کہاں سے سیکھیں ہیں کرکٹ کو کہاں کھیلتے ہیں آپ کون سے گراؤنڈ میں بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا سے پوچھو کہ کس مدرسے سے پڑھیں کہاں سے آپ نے فراغت حاصل کی ہے آپ تو انجینئر ہیں ان سوالات کے کیا جواب دیں گے یہ جواب تو میں نے کب سے دفنا دیئے اور جو لوگ یہ چیزیں سامنے رکھتے تھے وہ اب رو رہے ہیں کہ میں نے یہ بات کیوں انجینئر کے سامنے کی ایک ہی ہمارے پاس لیم ایکسکیوز تھا اور اس کے ساتھ جو کچھ میں نے کیا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کرکٹر کی مثال دینا ڈاکٹر کی مثال دینا انجینئر کی مثال دینا ریلیجن کے پوائنٹ آف یو سے وہ بالکل غلط ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے کرکٹر بننا ہر مرد و عورت کے اوپر فرض نہیں ہے تو دین کا بیسک نالیج تو ہر بندے نے حاصل کرنا ہے لہٰذا یہ ڈیمانڈ ہی غلط ہے کہ ریلیجن کے اوپر انجینئر صاحب کے پاس اتھارٹی کہاں سے آئی ہمیں اتھارٹی دی ہے قرآن نے تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو تو یہ ہے پہلی ڈگری ہماری جو ہر مسلمان کی ہے کنتم خیرہ امت پوری امت اچھا دوسری ڈگری صحیح بخاری میں ہے بلگو عنی ولو آیا پہچا دو میری طرف سے خواہ تم میں ایک آیت ہی آتی ہو نبیل السلام نے یہ کہہ کہ پوری ڈگری لینی ہے اور پوری ڈگری کی بات کریں تو کسی عالم دین کے پاس پوری ڈگری نہیں انکلوڈنگ مفتی تکی عثمانی اور مفتی منیب الرحمان ایک ہزار آیات قرآن کی سائنٹیفک فیٹس کی اوپر ہیں اس کی تشریف تو میں ان سے بہتر کر سکتا ہوں اس میں تو وہ میرے سٹوڈنٹ بنیں گے تو اس کی بنیاد پہ کیا میں انہیں جاہل کہنا شروع کر دوں گا ان کو سائنس آتی ہے مجھے بتائیں انہوں نے سائنس پڑھی ہوئی ہے میں اپلائیڈ سائنسیز کا سٹوڈنٹ ہوں میکینیکل انجیننگ میں نے کی ہوئی ہے میں نے تو آج تک دعویٰ نہیں کیا کہ کوئی مفتی یہ بات نہ کرے آپ نے کتنی کتابیں لکھی مفتی تکی عثمانی صاحب نے جی میں آگے آ رہا ہوں تیسری بات آج اگر کوئی مفتی سورج گرین اور چاند گرین کو سمجھانے کے لیے اپنے آڈینس کو بتاتا ہے کہ چاند گرین کس وقت لگتا ہے اور سورج گرین کس وقت لگتا ہے کہ سورج گرین اس وقت لگتا ہے کہ جب چاند سورج اور زمین کے درمیان آتا ہے آج تک کسی آڈینس نے پوچھا ہے کہ حضرت آپ تو سائنٹس نہیں آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں وہ کیا کہے گا بھئی میرے فیکٹ سے اختلاف کر کے بتاؤ میں غلط کہہ رہا ہوں کہ نہیں یہی کہے گا نا یہ تو نہیں کہہ گا میرے پاس میرے پاس دگری نہیں ہے تو میں اس کو بیانی نہیں کروں گا اسی طریقے سے ایک اور مثال مفتی صاحب نے اپنے گھر میں ائر کنڈیشن لگانا ہو اور اس کا انٹرنل جنٹ وہ کاریکر تھوڑا سا ٹیڑا لگا دے اور آپ کے سامنے وہ لگ رہا ہے تو مفتی صاحب یہ نہیں کہیں اس کو سیدھا کرو آگے سے کہا تیرے پاس دگری ہے یہ کام تو میرا ہے کہہ یار دگری کو چھوڑو لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ غلط ہے تو سرکار مجھے نظر آ رہا ہے چشتی رسول اللہ کو فر ہے اشرتانوی رسول اللہ کو فر ہے مجھے تو نظر آ رہا ہے یہ میرا بنیادی عقید ہے پانچمیں دلیل اگر آپ کو پرائمری سکول کا بچہ آ کے یہ کہے کہ سورة البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ جو سود کھاتا ہے اللہ اور اس کے رسول عز و جلہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے تو آپ اسے یہ کہیں گے کہ جاؤ پہلے ڈگری لے کے ہوں لہذا میں یہ بات نہیں مانتا اگر آپ یہ بات کریں گے تو آپ مفتی کے آپ کافر ہو جائیں گے آپ کا کام ہے آپ اسے دیکھیں اس ریفرنس کو چیک کریں ہم بھی ریفرنس دیکھ رہے ہیں چھٹی دلیل دیکھیں میں ایک ترتیب سے صحیح بخاری میں کہ شیطان نے انسانی شکل میں آکے آیت القرصی کا وظیفہ سکھایا حضرت ابو رہرہ کو نبیل اسلام نے کیا فرمایا ہے شیطان تھا لیکن بات سچی کی اگر شیطان سچی بات کرے تو لے لے انجینئر صاحب کریں تو نہ لے اور ساتھمی دلیل جہنم کے ساتھ دروازوں کی نسبت سے چلیں توافع کعوہ کے ساتھ چکروں کی نسبت سے یہ ساتھ دلائل ہے چھے دلائل میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں ساتھمی دلیل یہ ہے کہ جامعہ ترمزی میں یہ حدیث موجود ہے اس کو سپورٹیو ابن عباس کا بھی کول ہے کہ حکمت مؤمن کی گم شدہ مراس ہے جہاں سے بھی ملے لے لو مجھے بتائیں آپ سب کچھ تو غیر مسلموں سے لے رہے ہیں وہاں تو آپ نہیں کریں ان کے پاس کوئی ڈگری یہ نہیں ہے یہاں جب باری آئی ہے تو آپ ڈگریوں کی بات کر رہے ہیں آپ بات کو چیلنج کرو اگر میں کہہ رہاں قرآن میں لکھا ہے نہ نکلے مجھے پکڑو حدیث میں یہ لکھا ہے نہ نکلے مجھے پکڑو چونکہ انہیں پتا ہے کہ سب کچھ نکل آیا ہے اور ہم نے چھپایا ہوا تھا اب ہم کیا کریں میں آپ کو ایک مثال کے طور پر تکہ عثمانی صاحب کے بارے میں بڑا زوم ہے ان کو مفتی آزم پاکستان کہتے ہیں ان کے ماننے والے تو کیا بریلوی مانتے ہیں انہیں مفتی آزم پاکستان کیوں نہیں مانتے ہیں ڈگری مان لی آٹھمیں دلیل جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے مجھے بتائیں کیا بریلویوں کے علماء کی ڈگری کو عام دیوبندی نے مان لیا وہ تو کہتے ہیں یہ تو مشرق ہے اور عام بریلوی دیوبندیوں کے بڑے مفتی کو کہتا ہے گستاخ رسول ڈگری کو چھوڑ دیں وہ تو اس کا اسلام ہی مشکوک مانتا ہے میں نے آٹھ دلائل آپ کے سامنے رکھیں کہ یہ خود بھی ایک دوسرے کی ڈگری مانتے ہیں تو میری ڈگری کہاں سے انہوں نے ماننی ہے ڈگری کی تو ضرورت ہی نہیں ہے میں تو دلائل سامنے رکھ رہا ہوں تک کہ عثمانی صاحب نے خلافت و ملوکیت کا جواب اپنے زوم میں دینے کے لیے مولا مدودی رحمہ اللہ کے اوپر گرفت کی کہ انہوں نے کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں سب و شتم ہوتا تھا ممبروں سے مولا علیہ السلام کے اوپر تو انہوں نے کہا یہ بالکل جھوٹ ہے وہ بخاری میں تو ہے سب ہوتا تھا اور سب کا مطلب تنقید ہے اور یہ وہ جملہ جو مفتی سے لے کے پبلک تک دیوبندیوں کو تک عثمانی صاحب نے رٹوا دیا یہ حدیث جو تھی نا بخاری کے اندر یہ حدیث کا ایک طریق مسلم میں بھی ہے سکس ڈبل ٹو نائن انٹرنیشنل نمبری کے مطابق اس میں بتا کیا لکھا ہے کہ آل مروان میں سے جب ایک شخص حاکم مدینہ بنا یعنی ابن عمیہ کا حاکم اس نے سحال ابن سعاد السعادی کو ممبر پر بلا کر کہا کہ تم ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لانت کرو اور اس میں الفاظ ہیں کہو لعناللہ ابتراب بخاری میں سب کے الوحاظ تھے مسلم کی حدیث میں امام مسلم نے لعناللہ ابتراب نکل کیا لہذا سب کا ترجمہ ہے لانت مفتی تقی عثمانی نے اپنی کتاب میں اگر یہ جھوٹ جو لکھا کہ یہ سب تنقید ہوتی تھی اور میں اسے یہ بھی پوچھوں گا کہ یہ حضرت علی پر تنقید کرنا سواب کا کام ہے اس نے جھوٹ اپنی پبلی کو سکھایا کہ یہ سب تنقید تھا لانت نہیں ہوتی تھی وہی حدیث مسلم میں سنگس ڈبل ٹو نائن تھی اس میں واضح مدود تھا اگر تو تقیسوانی نے یہ جان بوچ کے جھوڑ بولا تو یہ عالم کہلانے کا حقدار نہیں ہے اس نے منافقت کی ہے لیکن میں یہ نہیں کہتا میں تو حافظہ اللہ کہتا ہوں میرے خیال ہے یہ جاہل تھے اس ٹاپک سے اور یہی میرا عقیدہ ان کے چھوٹے الماء کے بارے میں ہے کہ اکثر ٹاپکس جو مخالفین کے ہیں اس کے بارے میں یہ جاہل ہیں میں کیوں ان کے حساب کے پر سوار ہو گئے ہوں بھائی میں سارے فرقوں کے پاس رہا ہوں میں نے ساروں کے دلائل سیکھے اس کے بعد میں ان کے اوپر مسلط ہوں الحمدللہ اچھا آپ یہ ظاہر انسان ہی ہے آپ یہ دعوتوں نہیں کر رہے کہ آپ پیمبر ہیں جی جی نا آپ سے بھی غلطیاں ہوں جی جی ہوتی ہی غلطیاں سب سے بڑی غلطی جس پر آپ رگریٹ کرتے ہیں علمی محاذ پر کیا غلطی ہو گئی علمی محاذ کے اوپر سوائے میرے کوئی اور بندہ نہیں ہے جس نے ویڈیو ریکارڈ کرائی ہو انجینئر محمد علی مرزا کے دس روجو مجھے ذرا تکی عثمانی کا کوئی ایک روجو والی ویڈیو دکھائیں اور اس کی ہیڈنگ یہ ہو میں کہتا ہوں یہ میں اکثر بولتا ہوں ہمسہ ہو تو سامنے آئے یہ بھی تکبر کے طور پر نہیں بولتا ہر وہ گندگی جس کو تم گندگی سمجھتے ہونا اللہ نے میرا دعوان اس سے پاک رکھا اور تمہارے بزرگوں میں وہ بدرجہ اتم موجود ہے تکویری سوچ ہو تکبر ہو انا ہو یہ میرا جو پیشن ہے نا یہ میرا تکبر نہیں ہے یہ میرا ایمان کا اتخاذ ہے اگر میں confidence lose کروں میں جب کہتا ہوں یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے تو یہ میں قرآن کے اندر اپنے ایمان کا اظہار کر رہا ہوں یہ انداز یہ نبیل اسلام کا انداز ہے صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے نبیل اسلام جب ممبر پہ چڑھتے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اور اس حدیث کو امام جعفر نے اپنے والد امام باکر سے اور انہوں نے جابر بن عبداللہ سے روایت کیا ہے تو نبیل اسلام کی آواز بلند ہو جاتی غصے میں اضافہ ہو جاتا آنکھیں سرخ ہو جاتی گویا ایک جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے یہ سٹائل تو نبیل اسلام کا ہے یہ صرف میرا اور ڈاکٹر اسرار کا سٹائل نہیں ہے لیکن یہ چونکہ اس سٹائل کے عادی تھے جس میں انہوں نے جھوٹ سن کے تو لوری دے دے کے سلا دیا امت کو تو اب ان کو اس سٹائل آکورڈ لگتا ہے انہیں یہ باتا نہیں یہ سندل سٹائل ہے باقی ہے نارمل گفتگو میں میں تو ایک اچھے طریقے سے کرتا ہوں اب وہ یہ بتائیں شاید افریدی جب اپنے گھر میں اپنی بیوی سے روٹی مانگتا ہوگا تو پیار سے ہی بات کرتا ہوگا لیکن اس کی بیوی نے کبھی اسے تان کیا ہے کہ انہوں نے جنگ میں جا کے یعنی کہ کرکٹ کے میدان میں یہ تم ایسا سے کیوں کرتے ہو تو میں ایسا کیوں یہ گلہ کیوں ہوتا ہے ہاں آپ اسے یہ بات کریں کہ میں نگی جی کو گالی دی ہو یا میں نے کوئی ریفرنس غلط کوٹ کیا تو الحمدللہ میں ہر وہ معاملہ جس کو یہ برائی سمجھتے ہیں اپنے دعون کو اس سے پاک کر کے چلتا ہوں اور ہر وہ اچھائی جو یہ کلیم کرتے ہیں ہسامل ارمین میں دیوبندیوں کی تکفیر ہوئی ہے اور المحنت میں انہوں نے بریلویوں کی تکفیر کی ہے شیطانی لشکر کہہ دی آمزہ بریلوی کو اور خوارج کی جماعت اہل حدیث کو کہا ہے وہ تمہارے سارے بزر اور اس پر اشلیتانوی کے سگنیچر ہوئے ہیں یہی تقییس ہماری صاحب کہتے تھے ہمارے بزر تو بڑی اترام سے بزروں کا نام لیتے تھے المحنت علی المفنت ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے پاگل بابے کے سر پہ جب آپ آمزہ بریلوی کو المفنت کہہ رہے ہو تو تمہارے اخلاقیات کہاں گے میں نے تو کبھی نہیں ان کو کہا المفنت ہاں میں نے جنرل کہا ہے المحندس علی المفندین ہاں انجینئر ہیں آپ ہاں انجینئر تمام مفندین کے اوپر اب مفندین کون ہے میں نام کسی کا نہیں لیتا ہر وہ بندہ جو چشتی رسول اللہ اشل رسول اللہ کا دفاع کرتا ہے وہ مفند ہی ہے بہت بہت شکریہ انجینئر محمد علی مرزہ صاحب یہ گفتگو انشاءاللہ جائے رہے گی آپ کی گفتار سے جن لوگوں کو اور جو معاشرے میں موت پڑ گئی ہے پہلے اس پہ بھی ہم بات کر لیں مثلا آپ نے لطار دیا مفتی عنیف کرشی صاحب کو اور پیچھے ایک سوال میرے پاس ہے میں پشلی گفتگو میں آیا ان سے پھر رابطہ بھی ہوا اور دوبارہ ایک الزام جو آپ پہ بارہا لگتا رہا ہے اور ابھی بھی ہے کہ آپ جی خبر کو مقدہ اور پھر ساری بات کا سینٹنس وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ hang him not leave him کو آپ قومے کے ساتھ hang him not leave him کر دیتے ہیں تو ایسے ہی آپ نے اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ کر دیا اصل میں یہ بزرگوں نے اللہ کی رسول کی محبت میں کہے ہوئے کلمات ہیں اور یہ ان کی طرف اشارہ نہیں کر دے مطلب آپ اس کو جسٹیفائی ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اللہ نہ کرے جی ہمیں تو اس سے پہلے موت آ جائے کہ ہم اس طرح کی چیزوں کو جسٹیفائی کریں مجھے بتائیں کیا سیدنا ابو بکر نے کبھی یہ کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ صدیق رسول اللہ حالانکہ ابو بکر صدیق تھے وہ کنایا کرتے دونوں مطلب لیتے زومانی جملہ بولتے اور بعد میں کوئی پوچھتا تو وہ کہتے کہ میں صدیق کو نبی الاسلام کی طرف کر رہوں رسول اللہ بھی تو صدیق ہیں یا سیدنا عمر نے کبھی کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ فاروق رسول اللہ یا غنی رسول اللہ یا مرتضی رسول اللہ کبھی بھی نہیں یہ اس طرح کی جو تماش بینی ہیں یہ لوگ کر رہے ہیں کیا یہ اللہ کے نبی الاسلام کے سامنے اس طرح کے جھوٹے لیم ایکسکیوزز کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں نیور کبھی بھی نہیں کر سکتے اور دوسری طرف ان کا حال یہ ہے کہ مخالف تھوڑی سی بھی کوئی بات میں الفاظ کا چناؤ وہ ڈیفرنٹ کر دے تو یہ کہتے ہیں کہ جی گستاکی کی تعویل بھی نہیں ہوگی یہاں بھی خود تعویل بھیان کر رہے ہیں جس چشتی رسول اللہ میں مہین الدین چشتی صاحب نے چشتی سے مراد نبی الاسلام کو لیا بھئی نبی الاسلام تو حاشمی ہے ان کا چشت کیا لینا دینا اور عربی میں تو چے ہوتی نہیں ہے عربی میں چے کہاں سے آگئی تو یہ اس طرح کی چیزیں مطلب اللہ تعالیٰ سے ڈھر جائیں اور پھر الٹی میٹلی ان کے پاس بتا کیا ایک بھاگنے کا راستہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جسنا مفتی صاحب نے بھی اپنی گفتگو میں آپ کے سامنے بات کی کہ اللہ کی محبت میں اگر کسی کی دماغ کی لو چٹک گئی ہو ہم یہ کہتے ہیں یہ جو چٹک جاتے ہیں آپ کے سارے بزرگ خلفہ راشدین میں سے تو کوئی نہیں چٹکا صحابہ اکرام میں سے تو کوئی نہیں چٹکا کیا آپ کے بزرگوں کی محبت کا میار اور لیول ان سے بھی بڑھ کر ہے اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو بڑی ہستیاں تھیں ان میں زبد تھا ان میں زبد نہیں تھا زبد نہیں تھا تو ٹھیک ہے پھر پاغل ڈکلئر کرو خود بھی وہ مان رہے ہیں اس میں انہوں نے ویڈیو میں کہا ہے کہ تین لوگوں سے اللہ نے کلم اٹھا لیا یہاں پہ تو وہ مثال دیتے ہیں کہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو ضبط و صبر تو ہر کسی کا الگ الگ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے بلکل ٹھیک ہے پھر اس کو اس کیٹیگری میں فال کریں پہلی تو بات یہ ہے کہ حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں حضرت خضر علیہ السلام نے انڈ پہ وہ کلیریفائی کیا ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا یہ وہ ہوا جو اللہ نے مجھے حکم دیا تھا یہ دعویہ تو کوئی پیغمبر کر سکتا ہے یا غلام آمد قادیانی دجال کر سکتا ہے تو مجھے بتائیں ان کے بابے جو اپنے ناموں کے کلمیں پڑھاتے رہے ہیں کیا وہ پیغمبر تھے یا دجال تھے فیصلہ کر لیں کہ وہ غلام آمد قادیانی پارٹی میں سے تھے یا پیغمبر تھے پیغمبر تو وہ نہیں تھے تو یقیناً پھر وہ دجال تھے یا ہمارے والا آپ نظریہ رکھیں کہ ان کی کتابیں بدل گئی ہیں اور اگر کتابیں بدل گئی ہیں پھر تو مجریم آپ ہیں آپ ان کتابوں کے کسٹوڈی ہیں ان کتابوں کو چھاپ رہے ہیں ان کو پرنٹ کر رہے ہیں الٹا مناظروں میں آکے دفاع کرتے ہیں جی بخاری میں حدیث ہے تین لوگوں سے اللہ تعالی نے کلم اٹھا لیا ہے ایک جو پاگل شخص ہے ایک سویاوہ شخص اور نبالی اور وہ کہتے ہیں جو اللہ کی محبت میں پاگل ہو جائے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی محبت والا تو ماملہ ہی نہیں ہے ہم تو کہنے جو گستا کی ہیں انہوں نے نبیل اسلام کی شان میں کی ہیں اور آپ یہ کہتے تھے با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار تو یہ تو نبیل اسلام کی شان میں گستا کی ہیں تصووف کی ٹمز مجھے سمجھیں اللہ کے وضل سے میری یہ داڑی نہیں نکلی تھی تو میں نے تصووف کی ساری بنیادی کتابیں جو یہ بڑے فخر سے پیش کرتے ہیں وہ میں نے اس وقت پڑھ لی تھی کشف المجوع پڑھ لی تھی کیمیہ سعادت پڑھ لی تھی مکاشفت القروب منحاج العابدین رسالہ کو شہریہ یہ وہ ساری کتابیں ہیں جو ان کا فخر ہے تذکرت العولیاء جس میں ان کے سارے بزروں کے واقعات ہیں اس وقت ہم بھی یہ تعویلات کرتے تھے لیکن بات یہ ہے کہ نبیل اسلام کی شان میں جو بندہ گستا کی کر رہا ہے لوائی آظم من لوائی محمد اور یہ کہہ کہ اللہ ان کے موں سے بول رہا ہے نعوذ باللہ یہ تو رسول اللہ کے بارے میں بھی عقیدہ نہیں ہے کہ ان کے موں سے اللہ بولے گا اور دوسرا ٹیکنیکل فالٹ یہ ہے کہ قیامت کے دن تو جھنڈا ہے ہی ایک ہے اور وہ ہے اللہ کا جھنڈا جو رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا اس کے علاوہ اللہ نے کوئی پینل میں اپنا کوئی جھنڈا لانچ کیا تو ایسی بات کو نہیں ہے ان کے جواب میں وہ کہتے ہیں صحیح اثنات سے عادی ثابت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا تو حضرت علی کے ہاتھ میں ہے جی جی تو وہ جو اللہ کے رسول کے ہاتھ میں جھنڈا ہے وہ تو حضرت علی کے والا جھنڈا ہے یعنی یہ دو الگ الگ جھنڈے تو ہو گئے تو چشتی رسول اللہ یا پھر اس کے علاوہ دیگر صوفیہ کے ہاتھ میں جو ہے وہ تو اُس کی نمائندگی ہو رہی ہے جی دیکھیں یہ پڑھ لکھے بندے سے جب آپ بات کریں گے تو پھر میں پلانیٹ ارت سے باہر چھکا ماروں گا یہ جنگ کا جو جھنڈا ہے اس کا شفاعت کے جھنڈے کے ساتھ کیا لینا دینا کیا ان کا یہ عقید ہے کہ قیامت کے دن جو شفاعت کا جھنڈا ہے وہ حضرت علی نے اٹھایا ہوگا یا عیسیٰ ابن مریم نے اٹھایا ہوگا وہ تو ہمارا فخر ہے عَسَا آئیں يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامَ مَحْمُودَ یہ مقام محمود صرف نبی علیہ السلام کی خاصیت ہے یہ بعد اگر مولا علی کے سامنے ہوتی نا تو مولا علی وہی کچھ کرتے ہیں ان کے ساتھ جو مرحب کے ساتھ کیا تھا اور وہ کہتے ظالمو تم علی کو جو رسول اللہ کا خادم ہے اس کو لاکہ شفاعت کے اس معاملے میں کھڑا کر رہے ہو پیرلل میں اور مجھے بتائیں جب نبی علیہ السلام کا جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں ہوتا تھا تو وہ جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا ہوتا تھا تو اس وقت اللہ کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوتا تھا کیونکہ اللہ کی نام جہاد ہو رہا ہے جھنڈا تو ایک ہی ہوتا تھا تو قیامت کے دن بھی ایک ہی جھنڈا ہے اس کا نام ہے لباو الحمد اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں انا سید الاولین والآخرین میں جتنے گزر چکے جتنے آنے والے میں ان کا سردار ہوں پھر نبی علیہ السلام نے کہا اس لیے کہ سب کے سب لوگ اپنے سفارشی کو جب تلاش کریں گے تو آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ اپنی جان کی فکر میں ہوں گے وہ کہیں گے مجھ سے غلطی ہوئی تھی حالانکہ وہ معاف ہو چکی ہے یوں کرتے ہوئے نو علیہ السلام پھر عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام مختلف پیغمروں سے ہوتے ہوئے جب عیسیٰ ابن مریم کے پاس آئیں گے وہ کہیں گے آج ایک ہی شخص ہے جس کے ہاتھوں پر شفاعت کا دروازہ کھلے گا تو محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ نویل اسلام کہتے ہیں کہ میں اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گا ان الفاظ میں جو اللہ تعالیٰ مجھے اسی وقت تعلیم فرمائے گا اور اس حمد کی برکت سے میں جب تک اللہ چاہے گا میں سجد میں رہوں گا اور پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اے محمد سار اٹھائیے آپ بات کریں آپ کی بات سنی جائے گی آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی نویل اسلام کہتے ہیں چاہو تو قرآن پڑھ کے دیکھو اے نبی ہم انقریب آپ کو اس مقام پر فائز کرنے والے ہیں جہاں ہر شخص آپ کی حمد کرے گا مقام محمود یعنی ایسا مقام جہاں پہ جو مندہ فائز ہے اس کی لوگ حمد کریں گے قیامت کے دن کے مہمانے خصوصی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اس منصب میں انہیں تو ابنہیم خلیل اللہ شیر نہیں کر سکتے تو سعید انعالی کیسے شیر کر سکتے ہیں یا کوئی اور کوئی شخص کیسے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا قیامت کے دن تمام انبیاء تمام انسان میری طرح متوجہ ہوں گے حتیٰ کہ ابراہیم خلیل اللہ بھی میری طرح متوجہ ہوں گے حالانکہ ابراہیم وہ ہے جن کی تعریف کرتے ہوئے ہمارے نبی تھکتے نہیں ہیں حبول انبیاء ہاں اعلیٰ حضرت نے ایک شیر میں کہا ہے وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ یہ آل حضرت نے اس صحیح مسلم کی حدیث کا ترجمہ کیا ہے مجھے بتائیں اب یہ گراوٹ کا لیول ہے ان بابوں کے ماننے والوں کا کہ کل تک یہ عشق رسول کے کسٹوڈین تھے آج انجینئر صاحب کو ان کو عشق رسول سکھانا پڑ رہا ہے تو لہٰذا ہمارا یہ مقدمہ بالکل درست ہے کہ انہوں نے عشق رسول کا صرف ایک میک اپ کیا ہوا تھا اصل میں یہ عشق باباؤں میں گرفت آ رہے ہیں لیکن ان نے چونکہ یہ اپنا چورن بیجنا تھا تو مسلمان تو وہ بات مانتا ہے جو اللہ کے نبی الاسلام کے راؤنڈ سینٹرڈ ہو اسی لیے یہ ہر بات کو قرآن و سنت میں فٹ کرنے ہی کوشش کرتے ہیں تاکہ رسول اللہ کی بھولی بالی امت کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں اور میں آپ کو بتاؤں یہی وجہ ہے کہ میں خود ان دھوکہ بازوں میں شامل تھا لیکن جیسے ہی مجھ پہ حقیقت کھلی تو میں نے کہا یار یہ تو بڑا دھوکہ انہوں نے رسول اللہ کی نام پہ مجھے دھوکہ دی ہے تو میں نے پھر اس سسٹم کو نلکا رہا ہے یہ جی تو ہم عرض کرتے ہیں کہ وہ بھی کیا دین تھے ہم بھی ایک جن تھے آج ہم دیو ہیں جنوں کے بھی پیو ہیں یعنی ان مولوی جنوں کے اللہ اکبر خوبصورت میں نے خاطر خواہ جواب چلا گیا آپ کی طرف سے اور ویٹ کرتے ہیں کوئی اکابر میں سے بڑا آدمی اگر اس کا جواب نہیں آئے گا جی ٹائم قیامت تک ہے یہ میری قرامت ہے اور مجھے خوشی ہوگی کہ میری یہ قرامت غلط ثابت ہو اور کوئی ان کے اکابرین میں سے بندہ باہر آ جائے اور یہ بھی میں ان کی خواہش پہ کروں مجھے کوئی خواہش نہیں ان کی کہیں بھولے بالے چند لوگ بھیڑے بچ گئی ہیں جن کوئی زوم ہے کہ فلاں اگر آ گیا تو انجینئر صاحب کو بھگا دے گا نہ سرکار ماں نے ایسا کوئی بندہ نہیں جمعہ نہ مرے وہوں میں سے نہ زندوں میں سے جو انجینئر صاحب کے قرآن و سنت کے دلائل کا مقابلہ کر سکے انجینئر صاحب کا نہیں انجینئر صاحب جو قرآن و سنت سے دلائل لہ کے رکھ رہے ہیں مجھے بتائیں کس کی جرت ہے کہ چشتی رسول اللہ یا عشر رسول اللہ کا دفاع کرے آنکھے آپ کا دعویٰ اپنی جگہ لا تقنطم رحمت اللہ مجھے امید ہے کہ شاید کسی کا ضمیر جا گئے گا اور کوئی ذمہ داری سمجھے گا اپنا جواب دینا ظلمان ایک نتیجہ تو ہم نے حاصل کر لیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ للکار بھی چلی گئے یہ پیغام بھی چلا گیا ہے جو مشائخ ہیں جو اکابر ہیں جو سربراہ ہیں جو اپنے اپنے مسالک میں ایک چہرہ رکھتے ہیں وہ آئیے بیٹھ جائیے اور گفتگو میں سوالات کا جواب دیجئے میں زامن بننے کو تیار ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں کہ یہاں بڑا کانفیڈنس ہے خود اعتمادی ہے اب سوال آپ کی طرف ہے مجھے یقین ہے کہ کوئی بہتر جواب آئے گا اپنا خیال رکھیں گے آپ میں اور مولانا میں ویس ربانی کو دیجئے گا اجازت